ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشل نیوز نمہ کا پروریم آج ایمانوال سرفراس کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں اگلیوتوں کو تحفظ کیسے دیا جا سکتا ہے تو آئیے آج ہم اس پہ بات کریں گے اپنے سینئر تجیہ کار ایمانوال سرفراس آپ کے ساتھ سر آپ کو سٹوڈیو میں کوشاندیت کہتے ہیں سرحال ہی میں اچھرا بزار میں میاں بیوی شاپنگ کے لیے آئے پھر وہ ایک برگر پوائنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون نے ایک کرتہ پینا ہوا تھا جس پہ کچھ عربی الفاظ دکھے ہوئے تھے لیکن ان عربی الفاظ کا مطلب اس پہ حلوہ لکھا تھا اور مطلب اس کا تاکہ خوبصورت لیکن لوگوں نے وہاں پہ ایک جونگٹھا ہو گیا اور ان دونوں کو نہ مارنے کی کوشش بھی کی اس کو برا بھلا بھی کہتے رہے ہیں اسی دوران اے ایس پی شہر بانو نکوی صاحبہ نے آکر ان دونوں کو باعفاظت نکال کے اپنے ساتھ لیکھیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی مسیحی ہوتا تو پھر کیا ہوتا دائر ویکی صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے مجھا انوائٹ کیا نیشنل نیوز نامہ کے پروگرام میں اس شرح بازار لاہور میں جو یہ واقعہ آپ بتا رہے ہیں یہ واقعہ ایک ویک اپ کال ہے کہلیں کہ سوئے ہوئی قوم کے لیے ان کو بدار کرنے کے لیے یہ کال ہے یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر کئی اور نان صافی تو نہیں ہو رہی کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بلاسفیمی کا کیس بان رہا تھا تو بلاسفیمی کے کیسز جان سے ہیں وہ تو پوری قوم ہماری فیس کر رہی ہے ابھی میں رپورٹ پیڑ رہا تھا سینٹر فر سوشل جسٹس کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے سال دوزہ تئیس میں کیسز کی انکریز ہوئے ہیں بڑے ہیں بلاسفیمی کے کیسز بڑے ہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں پچھتر فیصد دو جان سے ہیں راگٹ ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں سیمیٹی فائی پرسن اور باقی جو زیادہ ہیں اس میں کرسٹنز شامل ہیں ہندو بھی ایک ہے لیکن زیادہ تر وہ کرسٹنز ہی ہیں تو جس طرح کا واقعہ جڑانوالا میں ہوئے ہیں جس کو کہ اب سمجھ لیں کہ ہماری پولیس فیل ہو گئی کہ وہ دیکھتی رہی کہ جرچے اس کو آگ لگ رہی ہے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ایک لمحے فکری ہے ہم سب کے لیے اور ایزا قوم چاہے وہ مسلمان ہیں یا کرسٹن ہیں یا ہندو ہیں یا کوئی بھی ہیں ایزا پاکستانی ہمارے لیے یہ لمحے فکری ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کہ اے ایس پی صاحبہ اگر ایکشن نہ لیتی پھر کیا ہوتا بر وقت اگر ایکشن نہ لیتی تو پھر دو پھر کیا ہوتا جس طرح ماؤں تین چار سو لوگ کٹھے ہوئے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے situation کو manage کیا لیکن یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ جو سی ایس پی officer ہوتا ہے وہ train ہوتا ہے اس قسم کے کام کے لیے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح control کرنی ہے آپ نے تو اس کا parallel دیکھے جائے تو assistant commissioner ہمارا christian تھا جڑا والا میں وہ بھی سی ایس پی officer تھا جی بالکل لیکن اس پر trust نہیں کیا گیا اور اس کی پانچ بجے واقعہ ہوا صبح پانچ بجے اور صبح آٹھ بجے اس کی transfer ہو چکی تھی دیکھیں میری بات سنے میرا خیال سات آٹھ بجے کے قریب ہی ہوا جی جی میں وہی تو کہا رہا ہوں بات کہ وہ اگر آپ اس کو trust کرتے تو شاید وہ بھی کیونکہ جتنی ینگ جنریشن آرہی ہے لوٹ آرہی ہے چاہے وہ سی ایس پی officers ہیں چاہے وہ کسی بھی department میں ہیں تو وہ responsible ہیں اور ایک کیا کہلیں کہ new blood ہے جو کہ اپنا جان کے پہ کھیل کے بھی اپنی ڈیوٹی کو in the line of ڈیوٹی وہ ہر چیز جون صاحبہ کرنے کے لئے تیار ہے جی بالکل اب معاملات جون سے ہیں کہ آیا اس طرح کا واقعہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے سیالکورٹ میں دو بھائیوں کو کلنچ کر کے مار دیا گیا تھا سیالکورٹ میں ہے جو ایک فیکٹری کا منیجر تھا سیز لنکا سے آیا ہوا تھا اس کے بھائیے کیسے گسیٹا گیا اور جتنی دیر تک اس کا دم نے نکلا انتہا پسندوں نے چھوڑا دی حالانکہ وہ ایک فیکٹری کے نظام کو بہتر کر رہا تھا کیونکہ یہ ٹائم کے پر پانچول ہوتے ہیں یہ لوگ تو وہ ٹائم پہ نہ آنے والوں کو سزا سزا کیا دینا تھا جو بھی نہ کہتا تھا اس کو لیکن اس کی سزا انہوں نے ان کو موت دے دی جی بلکل ایسا یہ ہے اور ایک دو بھائیوں کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جن کو کہ موب نے مار دیا جی وہ بھی سیالکورٹ کا واقعہ ہے اور بہت پرانہ نہیں ہے تو دیکھیں جب موب کے آگے آپ جب ان کے ریلیجیس جذبات کو بھاریں گے تو مشکل ہو جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ اچھرے کا واقعہ بھی دیکھ لیں ہاں دین کے عالم ان کو بلایا گیا عالم دین تھے اور جو علاقے کے نوٹیبل تھے جو قادعہ و شخصیتیں تھیں سہریے کی اچھرے کی ان کو بلایا گیا اور انہوں نے اس معاملے کو کیا تصدیق بھی کیا اچھا یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ ون فائی پہ انجان لوگوں نہیں کال کی تھی اس عورت نے نہیں تھی کال کی اور پولیس نے رسپانڈ کیا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لاہور شہر میں ہو رہا تھا اور اس دن ہو رہا تھا جبکہ پنجاب کی باگ دوڑ ایک خاتون کو پہلی خاتون وزیر اعلی جان سی تھی وہ اپنا ہلف لے رہی تھی وہ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے تو دیکھیں یہ لاہور شہر تھا بڑا شہر تھا پولیس کی نیکوک رسپانس جو فورس ہوتی ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ بہت ہی علاقہ جو تھا کنجسٹڈ تھا راشوال آئی دیا تھا تو پولیس کی گاڑی نہیں پہنچ سکی پولیس کی گاڑی بھی آپ نشد ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پولیس کی گاڑی باہر کھڑی باہر دور کھڑی تھی اور کوئی رسپانس کے کوئی جو روگ تھے وہ نہیں تھے پہنچ سکے تھانے کے کچھ تھے مرازم وہاں پہ لیکن کی رسپانس والے نہیں پہنچ سکے تھے تو ایس پی لیول کی جو انسی ایس پی تھی وہ وہ وہاں پہنچی ہیں کیونکہ وہ تھانا جو انسا تھا ان کے انڈر آتا تھا تو انہوں نے ایکشن لیا اور ان کی دلیری تھی کہ شیوز ایبل ٹو سیو پہ پچھا سکی لیکن ایسا چو بھی وہاں بھی مجھوڑ ہے لیکن وہ خموش ہی رہے ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی سب سے پہلے تو ایسا چو ہی گیا ہوگا نا تھانے کا دیکھیں ہمارے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس طرح جڑا ملا میں ہوا تو یہ واقعہ جب چھوٹے شہروں میں یا دوسری جگہ ہوتے ہیں تو پولیس تو نوٹس ہی نہیں لیتی پولیس جانس ہی ہے اپنا مو پھیر دیتی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اب بلاسفیمی کے کیس جانس ہے وہ ریجیسٹر نہیں ہوتا اس میں آئیڈیلی جانس ہی ہے جو کہ آرڈرز ہیں وہ یہی ہے کہ اس پی لیول کا آفیسر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا تو پھر ریجیسٹر ہوگا لیکن یہاں پہ لیکن اب اب ایسا نہیں رہا پھر دوبارہ سے ریجیسٹر ہو رہے ہیں کیسز اور کیسز کیا ہے کہ ایک شکایت نامہ ایک سادہ کاغذ پہ جانس ہے جب شکایت کی جاتی ہے تو اس پہ عمل کیا جاتا ہے فوراں اس پہ سادہ کاغذ پہ اس پہ یہ نہیں کہ ایف ایئر کٹی ہوتی ہے لیکن وہ سیمپل ہو ایک اپلیکیشن جانس ہی ہے اس کو ہی بیس بنا کے تو اریسٹ کر لیا جاتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ڈیفینس کے پاس ایک گاؤں ہے کم آہاں جی جی تو وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارے پاسٹر صاحب تھے اب مجھے نہیں پتا ایک وہ جیل میں کہاں ہیں تو ہم نے اس کو پتا چلا واقعہ کا کہ ان کو بلاس فیمی کا کیوز تھڑھایا گیا ہے تو میں تھا اور میرے ساتھ فٹوگفر تھا ہے نیشن اخبار کے تو محسن رضاون کا نام تھا ہم دونوں گئے اس ایدیے میں تو جو ہمارے تاثرات تھے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں کسی اور ملک میں آ گئے ہیں کیونکہ اتنا خوف اور اتنا ڈر تھا کہ کوئی بھی شخص کمایا کا اس گاؤں کا کوئی بات کرنے کیلئے تیار نہیں تھا اتنا خفر راستہ اور جو فٹوگفر تھا وہ کہہ رہا تھا یار ہم پاکستان میں ہی ہے ہم پاکستان میں ہی ہیں لیکن کوئی تیار نہیں تھا اور پھر علاقے کے جو ہم نے نوٹیبل تھے لوگ جو مشہور لوگ تھے یہ ایک چیئرمنٹ ہے مجھے یاد ہے ان سے جب بات کی تو وہ انہوں نے بھی ٹریس کو آوائیڈ کیا اور انہیں کتر آیا اس چیز سے کہ وہ صلاح کروائیں یا کچھ چیز میں آئیں تو وہ جو پاسٹر صاحب تھے انہوں نے پھر خود ہی سرنڈر کر دیا اور اپنے آپ کو کیونکہ ان کی فیملی کو تانکہ ہو رہے تھے کافی انہوں نے گریفتاری دے دی مجھے نہیں بتا ان کا کیا بات بانا کیا کہ ہمارے جان سے یہ ہیں وہ پریورٹیز نہیں نہیں تھا شامل تو ہم نے اس کو فالوپ نہیں کیا ان کا کیا بنا تو اس طرح کے اور بھی بھی تہاشا واقعات ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور کئی دفعہ مصال کے طور پر ایک آپ میرے خط بہتر بتا سکتے ہیں آپ پر مہ بستی سجن شاہ میں وہاں پہ بھی ایک واقعہ اس طرح کا ہو چکا ہے لیکن وہ رپورٹ تو نہیں ہوا لیکن یہ ہوا اس میں کہ ایک سائٹ پہ جو لڑکے کرسٹین لڑکے تھے وہ اپنا ہیلولویوں کے نارے لگا کے آگے باہر اور دوسری سائٹ پہ اپنا لب بیک کے نارے لگنا شروع ہو گئے وہ اس طرح سے آپ دیکھیں وہ کریس تو ہو گیا چل پڑی لڑائیں بھی چل پڑی وہ انتیں چل پڑی جو بھی ایک وہاں پہ تھا وہ بڑی ایک پرابلم ہوئی وہاں پہ تو پھر وہ میرے دوست ہیں عثمان شیخ صاحب بری نائس پرسن انہوں نے اور میں نے پھر وہاں جا کر ہم نے اس کو روکا کہ اس رائی کو پھر یہاں پہ جو اس سائٹ سے جو مسلم لوگ تھے ان کے پڑوں کے ساتھ بات چیت کی پھر ہی در سے ہم نے کرسن لوگ تھے ان کو بلایا پھر پولیس بھی آئی وہاں پہ پھر بقیادہ وہاں پہ پولیس تقریباً دس سے پندرہ دن وہاں پہ ڈیوٹی دیتی اب یہ وہاں کہ وہ کیس رپورٹ نہیں ہوا وہ کیس رپورٹ نہیں ہوا اس میں یہ ہویا کہ مسالت ہوگی مسالت مسالت کتن دیر میں ہوگی جس تو میرا خیال ہے کہ وہ گھنٹہ یا دو گھنٹے لگ گئے ہوں گے تو لوگ بیچ میں پڑ گئے انہوں نے مسالت مسالت ہوگی لیکن وہ کیس رپورٹ نہیں ہوا تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو کہ رپورٹ نہیں کبھی بھی ہوتے ہیں اور کیا کوئی ایس پی لیبل کا بند آیا تھا وہاں پہ جی وہ اس طرح تھا کہ وہ ایسا چو تو موقع پر تھا تو وہ اس نے وہ کافی ہیلپ کی وہاں پہ موقع کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے خدر سے بھی لوڑکوں کو رکا ہم بھی اس کے ساتھ جاتے رہے ہیں ادھر سے جو مسلم تھے جو پوسٹیف سوچ رکھتے تھے انہوں نے بھی ان کو رکا پھر جا کے کہیں جا کے یہ برابر کا معاملہ ہوا تو اتنی دیر تک پھر وہ ایس پی صاحب بھی آگے تھے وہ جب پتا چلا کہ وہ پھر پوری گارڈ آگی ان کی پولیس کی گاڑیوں کی کافری میں ایک دم پولیس پولیس نہ وہاں پہ ہوگی تھی پھر خیر وہ ہوا یہ کہ وہ مسالت نامہ جب ہو گیا اس کے بعد پھر دس پندرہ پولیس نے وہاں پہ پیرا دیا ہے وہاں جو ہی دھرا کرتی رہی وہاں پہ لیکن اس کے بعد اب وہاں پہ اصل چیز تو یہ کہ وہ کوئی اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا وہ بس مسالت نامہ ہو گیا وہاں گا سوائی ہو گیا میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر رپورٹ نہیں ہوا تو اٹلیس لیکن نولیج میں آگیا ہے آفیس ہس کی تو انہوں نے میک شور کیا کہ ٹھیک رہے تو ڈیٹ ایس اناف لیکن آفیسر جانسے ہیں ان کی نولیج میں ہونا چاہیے اٹلیس اس پی لیول کا آفیسر جانسا ہے وہ اس چیز کو دیکھے تاکہ یہ نہ ہو کہ نیچڑے لیول دیکھنے میں جو میں دیکھتا ہوں جیسے جڑا مالا کا معاملہ ہوا اس میں اگر پولیس نے جس طرح یہاں پہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ایک تعاون کیا ہے تو یہ کیس سولف ہو گیا اب جیسے اچھرا میں اے ایس پی صاحبہ نے جو حیمت کر کے اپنا بہادری اور جورت کا مزارہ کیا ہے تو وہ کیس ایک دم سولف ہو گیا اگر یہی چیزیں اگر وہاں پہ جڑا مالے میں کی جاتی ہیں یا سیالکورٹ میں کی جاتی ہیں تو شاید آج وہ گھر بھی بچ جاتے ہیں اور وہ اس بندے کی وہ جو سری لنگا سے بندہ آیا ہوا تھا یہاں پہ کام کر رہا تھا اور اس کی بھی جان بات سکتی تھی جی میں اگری کرتا ہوں آپ سے آپ کو بتا ہے کہ جو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو ہماری کرسٹین صاحبہ کیلئے دوائیں نکلی ہوں گی اور انہوں نے ہماری بہین کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ بھی کی ہے کیونکہ میرے جاننے والے سارے جو تھے وہ بہت ہی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں نے یہی کہا کہ کاش اس طرح کے آفیسز جان سے ہیں تو کرسٹین کے یا ہمارے جو بلاسویں میں جو کیوز ہوتے ہیں اس میں بھی بہادری کا مظاہرہ کریں تو یہ تو اس طرح کے آگے نہ گھر نہ جلیں کچھ نام مسئل ہو کتل نہ کیا جائے دیکھیں نا جوزف قلونی بھی ہم سے کوئی بولی نہیں ہے وہ وہاں پہ بھی پوری جوزف قلونی جلا دی گئی تھی وہاں پہ بھی پولیس کھڑی رہی ہے اور پولیس نے بغیادہ وہاں پہ خالی کرائے ہیں بجائے یہ کہ ان کو پروٹیکٹ کرتی لیکن صرف انہوں نے گھر خالی کرائے ہیں یا وہاں کے مکینوں نے بتایا ہے دیکھیں میں چاہوں گا کس واقعے کو ویک اپ کال لیتے ہوئے تو ہم اگر گزارش کریں ہمارے جان سے لیڈرز ہیں کامران مائیکل صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشن میں شامل ہیں تو میری تو آپ کے پروگرم کے تواصل سے میں یہ ہی کہوں گا سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنے سالوں سے پولیٹیکس کر رہے ہیں اگر آپ دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ آپ آئیں دوبارہ لیکن آتے ہیں تو لوگوں کی میدے بھی ہیں آپ سے ہے یا جو بھی لوگ ابھی وہ سنی تحریک میں ایسے کہ اگر ان کو ملتی ہیں سیٹس جو ان لیک سے آئیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آئیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی میدوں میں پورے آت رہیں اور پارلیمنٹ میں کیونکہ یہ ہے اس معاملات تو مارلیمنٹ میں کہ ہمارے ایشوز کو وہ ٹک اپ کریں تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ 1973 کے کانسٹیٹویشن جو ہے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان سے ریٹیفائی کروایا جائے وہ 1973 کی کانسٹیٹویشن کو اون کریں اور سگنٹری بنیں اس کے 1973 کے کانسٹیٹویشن میں جو ہمارے رائٹس ہیں جو ہماری رسپانسویلٹیز ہیں ہم بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو ہمارے رائٹس ہیں وہ بھی ملنے چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھتی ہے مسال کے طور پر ایک اور چیز ہے کہ آپ جو کریشنز کا رول ہے پاکستان بننے میں جب آپ پاکستان سٹیڈیز میں ایک چپٹر عمرانہان کا ڈال سکتے ہیں ایک چپٹر نواز شریف کا ڈال سکتے ہیں سب کا ڈال سکتے ہیں تو وائی نوٹ کے آپ کیونکہ رول رہا ہے کریشنز نے بقاعدہ ووٹ دیا تھا پاکستان بننے کے لیے تو طریق ہوا انڈیا میں میں نے دیکھا کہ انڈیا میں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے ووٹ دیا تھا تو تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے میں نے کہا تو وہ ایک ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ میرا ابھی بھی ایمان ہے تقاد ہے کہ ہم جیتر پوزیشن میں ہیں جیتر پوزیشن میں ہیں کیونکہ جس طرح انڈیا میں جو کریشنز کے ساتھ ہو رہا ہے منورٹی کے پوری کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہاں نہیں ہے ہمارا معاشرہ جو ہے دیکھیں انڈیا نے بی جے پی گورنمنٹ جانسی ہے اس نے ایک نومک بینفیٹس دی ہیں سارا کچھ دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے ایک اور چیز تھی کہ جو کانگرس پچھلے پچاس سال میں بلڈ کرتی رہی نیشنلزم کو اس نے وہ نیشنلزم سے ڈیورٹ کر کے ان کو تو ان کو انٹی منورٹیز اور انٹی پاکستان کر دیا اچھا بی جے پی نے جو کہ بہت افسوسناک ہے پاکستانی معاشرے میں ابھی اس طرح کا یہ نفرت نہیں آئی جو انڈیا میں دیکھتی کہ یہ میں یہ آپ کی بات دکل ٹھیک ہے لیکن سر اس میں یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ جونسا ہے یہ معاشرے میں جو شر پسند اور انتہا پسند ہیں ان کی وجہ سے یہ جو لہر چل بڑتی ہے تو انہیں وزہ کی تو انہیں رسالت کی ٹھیک ہے قانون ہونا چاہیے لیکن اس کا استعمال جو نجائز کیا جاتا ہے اس پہ آج تک کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی اگر سزائے ہوں گی تو شاید اس پہ کنٹرول ہو سکے میرا خیال ہے کہ آگے جو نئی لیڈریشپ آ رہی ہے ان سے بڑی میدین سب کی اب مریم صاحبہ نے بہت ساری چیزیں کلیم کی ہیں تو لیٹس اوپ شی لیوز اپ تو اٹ شریف فیملی میں نئی جنریشن تو وہی ہیں نا اب اسپیشلی وومن رائٹس اور منارٹی رائٹس پہ ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آگے جو معاملات ہیں دوسری جان سے ہیں کلیٹیکل لیڈریشپ یہ ہمارے لیڈریس کو چاہیے کہ وہ سب کو گیز کریں اچھا ساتھ ایک چیز یہ دیکھیں نائنٹی فائٹسی نائنٹی فائٹسی نائنٹی فائٹسی بی جو سارے ایک نوم اٹس اوکے ہے لیکن جو کرتے ہیں بعد میں اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جب انکوائری ہوتی ہے انکوائری میں نکلتے ہی کچھ نہیں ہے جن لوگوں کی وجہ سے پوری پوری عبادیاں جل جاتی ہیں لوگوں کے سازو سمان میں سمجھتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے تو اس پہ جن کی وجہ سے جلتا ہے ان کو بھی تو سزائیں ہونی چاہیے میں نے ایک جے یو آئی کے لیڈر ہے تو ان کی میں نے پریس ٹاک سنی تو مجھے وہ اچھی لگی انہوں نے کہا کہ سیم لاؤ جو اکیوزڈ ہے جو اکیوزر ہے جو جس نے انظام لگایا ہے اس پہ بھی لگنا چاہیے اگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ تو ہونا چاہیے نا اگر ایک بندہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس پہ اس کو بقیدہ سزا ملنی چاہیے جی جے یو آئی کے لیڈر جب یہ سزائیں دینے شروع جے یو آئی کے لیڈر تھے یہ کل کی بھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ کہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی وہ اچھرے والے واقعے پہ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے اس طرح کی الزام لگایا ہے اس پہ بھی سیم لاؤ اپلائی ہونا چاہیے بلاس فیمی کا میرا خیال ہے اگر لاؤ ہو اور لاؤ امپلیمنٹ ہو تو تحفظ ملے گا کیوں نہیں ملے گا سو دفعہ سوچے گا کوئی الزام لگانے سے پہلے اس پہ اگر جلدی عمل درامت کیا جائے جی جی بالکل جیسے یہ حال ہی میں آپ اچھرے میں دیکھ لیں اچھر ایک اور بہت واقعہ ہوا تھا یہ ابھی ایک دو دن ہی ہوئے ہیں شیخ اپورا میں اب اس لڑکے کو اتنی بری طرح سے اس زبیدار نے بلا کے اس کو گھر سے بلایا اس کو قتل کر دیا اس کے یہاں تک کہ اس کے جسم چھیدہ ہو اس کے کان کار دیا آنکھیں نکال دی اب ابھی تک اس کی انکوئیری پولیس کے پاس ہے لیکن در حقیقت کیا ہے وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئے دیکھیں اس طرح کا بھی ظلم وہ ایک کرسچن لڑکا دیکھیں یہ نہ کہیں آپ کو ایک کرسچن لڑکا تھا ٹھیک ہے کرسچن لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی ہے لیکن ہمیں وہ اس کے لیے کرنا چاہیے کہ پروپرلی انویسٹگیٹ ہو پروپرلی انویسٹگیٹ ہو تو جو بھی اس کا پولیس اس میں انویسٹگیشن میں کچھ زیادہ دیر نہیں کر دیتی ایسے معاملے میں جی کر دیتی ہے ملکل کر دیتی ہے لیکن شاہد وہ ایویڈنس کا ٹھیک کر رہے ہوں کیونکہ ای ٹھینک کہ جگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بندے نے آنکھیں نہ کر لی اور وہ اور وہ اپنے دیرے پہ لے گیا تھا تو وہ انفلینچل ہوگا پولیس بھی کہہ رہی ہوگی کہ اس پہ اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو ہمارے پاس سالیڈ ایویڈنس ہوگی اس کے خلاف تو پھر ہی ہم کیس بنائیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراں ایف آئی ایر کٹ جائے اور اگلا بندہ اندر ہو جائے اور پھر ہفتے بعد یا داست دن بعد بیل پہ باہر آ جائے اس لئے کیس جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اچھا پولیس آفیسر وہی ہوگا جو اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کرے گا سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اقلیت ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں قانون لاغو کیا جائے یا کیا عمل درامہ دونا چاہیے دیکھیں میں نے تو ایک سمپل سا آپ کو پہلے طریقہ بتایا ہے کہ ہمارے جتنے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جو سینیٹرز ہیں ہمارے یا ایم این ایز ہیں یعنی پلیٹیکل جتنے بھی ایم این ایز جو ہیں پلیٹیکل جتنے بھی مارے لیڈرشپ ہے وہ دوبارہ سے 1973 کا کانسٹیوشن اس پہ سائن کریں اور اگر اس میں کوئی چیز ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کیا ضرورت ہے جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے اگر آپ پاکستان سٹیڈیز میں سب کا رول بتاتے ہیں تو بناڑٹیز کا بھی بتائیں کرسٹینز کا رول بتائیں کہ کرسٹینز نے ووٹ دیا پاکستان کے حق میں یہ نساب میں ہونا چاہیے یہ نساب میں ہونا چاہیے آپ کے بہت سارے مسائل جان سے ہیں وہ یہی ختم ہو جائیں گے جب لوگوں کا احساس ہوگا کہ یار یہ کوئی ہمارے پر بوجھ نہیں بنے یہ بچویس آئے ہوئے ہیں پاکستان جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹوپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا جس طرح سے امارا سرفراز صاحب نے فرمایا کہ نائنٹی سیمسی تری کے آئین میں کسی بھی امنوٹی کے دستخط نہیں ہے اگر جو کرنٹ ڈیڈرشیپ ہے اس پہ سائن کریں تو پھر شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمریمن تارک پیارا کو اجازت دیجئے